ہماری ہمدردی کے مستحق بساوقات وہ جانور وہ چوپائے بھی ہوتے ہیں جو ہماری اپنے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بساوقات انسان کے گھر میں بلی ہوتی ہے بساوقات کوئی جانور ہوتا ہے کوئی چوپائے ہوتا ہے ہماری ہمدردی کے وہ بھی مستحق ہیں نبی علیہ السلام ایک ورطبہ ایک انساری صحابی کے باغ میں داخل ہوتے ہیں ایک اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اس کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا آنسوں بہنا بند ہو گئے نبی علیہ السلام نے سوال کیا پچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک انساری صحابی آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے پاس تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ تم اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو کام زیادہ لیتے ہو اور آرام کے لئے موقع کم فراہم کرتے ہو یہ بے زبان جانور ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بساوقات یہ اپنے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں انسان جہاں زندگی وسر کرتا ہے تو یہ جانور بے زبان جانور ہمارے اطراف میں گھومنے والے نبی علیہ السلام نے بلی کی تعلق سے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والی ہے تمہارے درمیان رہنے والی ہے تمہارے ساتھ آنے اور جانے والی ہے اس واقعے کو بھی یاد کیے یاد کیجئے کہ ایک عورت نے بلی کو بان دیا نہ کھانے پانے کا انتظام خود کر رہی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑ رہی تھی کہ بزارتِ خود بلی اپنے کھانے پینے کو تلاش کر سکے ڈھونڈ سکے نہ چھوننے کے لئے تیار نہ کھانا پانی دینے کے لئے تیار بلی اسی بھوک کی شدت سے مر جاتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت ایک بلی کو تکلیف دینے پر جہنم میں داخل ہوگی اس کے مقابلے میں ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا کتے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت زانیہ عورت راستے سے گزر رہی تھی پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوتی ہے اپنی پیاس کو بجانے کے لئے کھوہاں تلاش کرتی ہے کھوہے سے اپنی پیاس کو بجاتی ہے اوپر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتہ پیاس کی شدت سے اپنی زبان سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے عورت نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے جس طرح میں پیاسے تھی اسی طرح کی پیاسی کتہ محسوس کر رہا ہے نیچے اترتی ہے پانی بھرتی ہے اور کتے کے سامنے پانی لاکر رکھتی ہے کتہ پانی پینے کے بعد اپنی پیاس کو بجاتا ہے وہاں سے چل دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے گناہ کو معاف کر کے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا آج جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ بھوکے ہوں گے بہت سارے لوگ پیاسے ہوں گے بہت سارے لوگ اناج کے محتاج ہوں گے بہت سارے لوگ ضروریات زندگی کے محتاج ہوں گے ان کی حاجتوں کا خیال کرنا ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا یہ ہمارا دینی فریدہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے میرے محترم مسلمان دوستو شریعت اسلامیہ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا ہمیں عموماً حکم دیتی ہے لیکن خصوصاً ہمارے اپنے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا زیادہ معاملہ ہونا چاہیے اور یہاں تک شریعت اسلامیہ نے بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہمدردی کے معاملات اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایک پکہ اور سچا مسلمان بنا کر زندہ رکھے موددت واللہ توحید وآخر دہوانا ان الحمدللہ رب العالمین